دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مغلیہ سلطنت کے چھٹے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے شاہ جہاں کے فرزندوں میں ایک نمائیہ نام عالمگیر کا ہے یہ اپنے خاندان مغلیہ سلطنت کے سب سے بہتر بادشاہ تھے دیندار، علم دوست اور تقویٰ میں بے مثال ان کا اصل نام ابو المظفر مہید دین تھا جبکہ لقب اورنگزیب اور ان کے والد شاہ جہاں نے انہیں عالمگیر کا کتاب دیا مگر انہوں نے نام سے زیادہ اپنے لقب سے شہرت پائی وہ تین نومبر سولہ سو اٹھارہوں کا گجرات میں داہود کے مقام پر پیدا ہوئے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اس ملک پر پچاس برز حکومت کی اس وقت کا ہندوستان آج کا ہندوستان نہ تھا پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اسی کا حصہ تھا اورنگزیب عالمگیر نے نظام سلطنت جس چابک دستی سے چلایا وہ اپنی مثال آپ ہے ان کی بہت سی یادکاریں آج بھی زندہ ہیں اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان دنیا کا امیر سرین ملک تھا اور دنیا کی کل جی ڈی پی کا ایک چتھائی حصہ پیدا کرتا تھا ان کی والدہ ارجمند بانو بیکم تھی جو ممتاز محل کے نام سے مشہور تھی اورنگزیب کی عمر صرف دو سال تھی کہ شاہ جہان نے اپنے باپ جہانگیر کے خلاف وقاوت کر دی اور پھر بیوی بچوں کو لے کر چار سال تک بنگال اور تلنگانہ میں پھرتا رہا آخر جہانگیر کے کہنے پر اپنے بیٹوں دارا اورنگزیب عالمگیر کو دربار میں بیچ کر مافی مانگ لی جہانگیر نے دونوں بچوں کو ملکہ نور جہانگی نگرانی میں بیچ کیا اورنگزیب کو سید محمد میر حاشم اور ملہ صالح جیسے علمہ کی شاگردی کا موقع ملا مغل بادشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن شریف حفظ کیا اور فارسی مضمون نویسی میں نام پیدا کیا اس کے علاوہ وہ گڑھ سواری، تیر اندازی اور فرون سپاہ گری میں بھی کمال کی مہارت رکھتے تھے سترہ برس کی عمر میں سولہ سو چھتیس میں وہ دکن کے صوبہ دار مقرر ہوئے اس دوران میں انہوں نے کئی بغاپتوں کو گتلا اور چند نئے علاقے فتح کیے بلک کے عذبکوں کی سرکوبی جس جوا مردی سے کی اس کی مثال تاریخ عالم میں مشکل سے ملے گی شاہ جہاں کی بیماری کے دوران میں دارہ نے تمام انتظام حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لیا دارہ کی اس جلدبازی سے شاہ جہاں کی موت کی افواہیں پھیلنے لگیں اور ملٹ میں عبدری پھیل گئی شاہ شجاہ نے بنگال میں اپنی بادشاہت قائم گر لی اور آگرہ پر فوج کشی کی ارادے سے روانہ ہوا بنارس کے قریب دارہ اور شجاہ کی فوجہ میں جنگ ہوئی جس میں دارہ کو فتح اور شجاہ کو شکست ہوئی اورنگزیب نے مراد سے مل کر دارہ کے مقابلے کی ڈھانی اجین کے قریب دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ہوا اورنگزیب آلمگیر کو فتح ہوئی سامنگڑ کے قریب پھر لڑائی ہوئی جس میں اورنگزیب کو دوبارہ کامجابی ہوئی اورنگزیب ابو المظفر مہید دین کے لقب سے تک پر بیٹھا اور جو اس نے اسلاحات نافذ کی ان میں سے کچھ کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس وقت تک عوام پر بہت سارے ٹیکس لگائے جاتے تھے اور یہ صرف مغل حکمرانوں کا ہی طریقہ نہیں تھا ملکہ اس زمانے میں جو راجعے اور ان کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں وہ بھی اس طرح کی ٹیکس لیا کرتی تھیں شیوہ جی تو اپنے مقبوضہ علاقے میں چوتھ یعنی پیداوار کا چھتھائی حصہ وصول کیا کرتے تھے اورنگزیب آلمگیر نے مال گزاری کے علاوہ جو ٹیکس لیے جاتے تھے جس کی تعداد اسی ذکر کی گئی ہے ان سب کو نامنصفانہ پر کسان مخالف قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا حالانکہ اس کی عام دنی کروڑوں ہوتی تھی یہ بات قابل غور ہے کہ عام طور پر اورنگزیب کو ہندو مخالف پیش کیا جاتا ہے لیکن اس نے متعدد ایسے ٹیکسوں کو ماف کر دیا جن کا تعلق ہندووں سے تھا جیسے گنگا پوجا ٹیکس گنگا اشنان ٹیکس اور گنگا میں مردوں کو بہانے کا ٹیکس اس نے مال گزاری کا قانون مرتب کیا اور اس کی نظم نصف کو پختہ بنایا یہاں تک کہ شاہ جہاں کے دور میں ڈائی کروڑ پونڈ کے قریب سلطنت کی عام دنی تھی تو وہ عالم گیر کے دور میں چار کروڑ پونڈ کے قریب پہنچ گئی حکومتوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی عہدہ دار کا انتقال ہو جاتا تو اس کی ساری جائدات ضبط کر لی جاتی اور حکومتی خزانے میں داخل کر دی جاتی آج بھی بعض مغربی ملکوں میں ایسا قانون موجود ہے کہ اگر کوئی شخص حصیت کے بغیر دنیا سے گزر جائے تو اس کا پورا ترکہ حکومت کی تحفیل میں چلا جاتا ہے اور عمزیب عالم گیر نے اس طریقہ کو ختم کیا تاکہ عہدہ دار کے وارثوں کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اس نے اس بات کی کوشش کی کہ مظلوموں کے لیے انصاف کا حاصل ہونا آسان ہو جائے وہ روزانہ دو تین بار دربار عام کرتا تھا یہاں حاضری میں کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی ہر چھوٹا بڑا غریب و امیر مسلمان و غیر مسلم بے تکلف اپنی فریاد پیش کر سکتا تھا اور بلا تخیر اس کو انصاف فراہم کیا جاتا تھا وہ اپنے خاندان کے لوگوں شہزادوں اور عہدہ داروں کی خلاف فیصلہ کرنے میں بھی کسی تکلف سے کام نہیں لیتا تھا لیکن اس کے علاوہ اس نے دور دراز کے لوگوں کے لیے ایک ہزار بیاسی ہجری میں ایک فرمان کے ذریعے ہر ظلہ میں سرکاری نمائندہ مقرر کیے کہ اگر لوگوں کو بادشاہ اور حکومت کے خلاف کوئی دعویٰ کرنا ہو تو وہ ان کے سامنے پیش کریں اور ان کی تحقیق کے بعد عوام کے حقوق ادا کریں علم گیر کا ایک بڑا کارنامہ حکومت کی باقع پری کے لیے واقعہ نگاری اور پرچان ویسی کا نظام تھا جس کے ذریعے ملک کے کونی کونے سے بادشاہ کے پاس اطلاعات آتی رہتی تھی اور حکومت تمام حالات سے باقبر رہ کر ناصب قدم اٹھاتی تھی اس نظام کے ذریعے ملک کا تحفظ بھی ہوتا تھا اور عوام کو بروقت مدد بھی پہنچائی جاتی تھی اور عوضہ داروں کو ان کی غلطیوں پر سرزنیش بھی کی جاتی تھی اس کا سب سے بڑا فائدہ رشوت ستانی کے ساتھ باب کی شکر میں سامنے آیا عام طور پر حکومت کی اعلی عوضہ داروں کو رشوت گفت کے نام پر دی جاتی تھی یہ نام کرپشن کے لیے ایک پردہ کا کام کرتا تھا اس زمانہ میں یہ رقم نظرانہ کے نام سے دی جاتی تھی جو بادشاہوں کو حکومت کے عوضہ داران اور عمیر لوگوں کی جانب سے اور عوضہ داروں کو ان کے زیر اثر رایہ کی جانب سے ملا کرتی تھی اور انگزیب نے ہر طرح کے نظرانہ پر پابندی لگا دی خاص کر نوروز کے جشن پر تمام عمرہ بادشاہ کے قدمت میں بڑے بڑے نظرانے پیش کرتے تھے اور انگزیب نے اپنی حکومت کے اکیسویں سال اس جشن ہی کو ختم کر دیا اور فرمان جاری کر دیا کہ خود اس کو کسی قسم کا نظرانہ پیش نہ کیا جائے عام طور پر جہاں بھی شخصی حکومتیں رہتی ہیں وہاں عوام کو اطاعت و فرمان بطاری پر قائم رکھنے کے لیے بادشاہ کے بارے میں مبالغہ آمیز سورات کا اسیر بنایا جاتا ہے اس لیے تیمور لنگ کہا کرتا تھا جس سے آسمان پر ادا ہے زمین میں وہی درجہ ایک بادشاہ کا ہے اس لیے مغلوں کے ہاں بھی ہنوانا طریقہ کے مطابق ایک طرح کے بادشاہ کی پرستی مروبج رہی ہے اکبر کے ہاں تو بادشاہ کا دیدار اور سجدہ کرنا ایک عبادت تھا اور ہر دن بے شمار لوگ یہ عبادت بجالاتے تھے جہنگیر نے یہ سجدہ ختم کر دیا لیکن زمین بوسی باقی رہی عالمگیر نے یہ جروکہ درشن کی رسم ہی ختم کر دی جس میں لوگ صبحوں کو بطور عبادت بادشاہ کا دیدار کرتے تھے اور بادشاہ کے دیدار سے پہلے وہ کچھ پکھاتے پیتے نہیں تھے البتہ اس بات کی اجازت کی کہ اگر کوئی ضرورت مند آئے تو اس کی درخواست رسی میں باندھ کر اوپر بادشاہ کے پاس پہنچا دی جائے عموماً حکومرانوں کی شاہ خرچی اور حکومرانوں کے چونچلے غریب عوام کی کمر دوڑ دیتے ہیں اور انگزیب علمگیر نے ایسیت کلفات کو ختم کرنے کی برپور کوشش کی جیسا کہ شاہی نے زرانوں کو بند کیا دربار شاہی میں بادشاہوں کی تعریف کرنے والے شورا ہوا کرتے تھے اور ان پر ایک ذمہ دار بھی ہوا کرتا تھا جو ملک شورا کہلاتا تھا اور انگزیب نے اس شعبہ کو ختم کر دیا وہ اپنی شان میں کسی بڑھائی اور موبال کا آمیز شاہری کو بلکل پسند نہیں کرتے تھے بادشاہ کا دل بہلانے کے لیے دربار شاہی میں گانے بجاننے کا خصوصی انتظام ہوتا تھا قوال اور عقصائیں گاہ کر اور ناج کر بادشاہ کا دل خوش کرتی تھی اور ان پر بڑی بڑی رقمیں خرچ کی جاتی تھی عالمگیر نے اس سلسلہ کو بھی ختم کر دیا بادشاہ کے لکھنے کے لیے سونے اور چاندی کی دواتیں رکھی جاتی تھی عالمگیر نے اس کے بجائے چینی کی دواتیں رکھنے کی تلقین کی انعام کی رقم چاندی کے بڑے تشت میں لائی جاتی تھی اس تشت کی رسم کو بھی اورنگزیب نے ختم کر دیا عام طور پر بادشاہوں کی جیب خرچ کے لیے کروڑوں روپے کی عامدری مخصوص کر دی جاتی تھی آج بھی جمہوری ملکوں میں سربراہ حکومت کے لیے رہائش، سفر اور ضروریات وغیرہ پر جورک میں سرف کی جاتی ہیں اور رہائش کے لیے جو وسیع مکان اور آلہ درجہ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے وہ گزشتہ بادشاہوں کی جاہ کرچی کو بھی شرم اندہ کرتی ہیں لیکن اورنگزیب نے اپنے لیے نہ کوئی عظیم و ششان محل تعمیر کرایا نہ اپنی تفریق کے لیے کوئی باغ بنوایا اور اپنے مسارف کے لیے بھی محض چند گوہوں کو اپنی حصہ میں رکھا اور بقیہ سارے مسارف کو حکومت کے خزانہ میں شامل کر دیا اس نے تعلیم کی ترقی پر خصوصی توجہ دی ہر شہر اور ہر قصبہ میں اسادزہ مقرر ہوئے نہ صرف اسادزہ کے لیے وظائف مقرر کیے گئے اور جاگیریں دی گئیں بلکہ طلبہ کے اخراجات اور مدد معاشر کے لیے بھی حکومت کی طرف سے سہولتیں فراہم کی گئیں کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب کے زیادہ تر فرامین تعلیم ہی سے متعلق ہیں جن کو ان کے بعض تذکرانگاروں نے نقل بھی کیا ہے اس زمانہ میں سنت و حرفت کو آج کی طرح ترقی نہیں ہوئی تھی اور معاشر کا سب سے بڑا ذریعہ ذراعت تھی اور انگزیب نے ذریع ترقی پر خصوصی توجہ دی کسانوں کی حصلہ افضائی کی جن کسانوں کے پاس کاشتکاری کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا ان کو سرکاری کسانوں سے پیسہ فراہم کیا جاتا تھا حسب ضرورت کسانوں سے مال گزاری معاف کی گئی جو زمینیں افتادہ تھیں ان میں کاشت نہیں کی جاتی تھی ان کو ایسے کسانوں کے حوالے کیا گیا جو ان کو آباد کرنے کے لیے آمادہ تھے اپنے اہدہ داروں کو ہدایت کی کہ کسانوں کو اتنا ہی لگان لگایا جائے جتنا وہ با آسانی ادا کر سکیں اور باکشی ادا کر سکیں اگر وہ نکت کے بجائے جنس دینا چاہیں تو قبول کر لیا جائے انہوں نے کسانوں کے لیے کھوان کھدوانے قدیم کھوان کو درست کرانے اور آپاشی کے وسائل کو بہتر بنانے کو حکومت کی ایک ذمہ داری قرار دیا انہوں نے زمین کے سروے کرنے پر خصوصی توجہ کی تاکہ معلوم ہو کہ کونسی ارازی افتادہ ہے اور ان کو قابل کاشت بنانے کی کیا صورت ہے انہوں نے اپنے فرمان میں لکھا بادشاہ کی سب سے بڑی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ ذرات ترقی کرے اس ملک کی ذریع پیداوار پڑھے کاشتکار ہوشحال ہوں اور عام رایہ کو فراغت نصیب ہو جو خدا کی طرف سے امانت کی طور پر ایک بادشاہ کو سوپی گئی ہے ذریع پیداوار کی طرف اسی توجہ کا نتیجہ تھا کہ علمگیر کے دور میں فتح ہونے والے بہت سے علاقے ایسے تھے جہاں کے اخراجات وہاں کی عامتنی سے زیادہ تھے لیکن پھر بھی کہیں غزائی اشکیہ کی قلت محسوس نہیں کی گئی اگر یہ صورتحال نہیں ہوتی تو اتنے طویل و عریض رکبہ پر پچاس سال تک اور انگزیب اکومت نہیں کر پاتے اور وہ عوام کی بغاوت کے نتیجہ میں مملکت پارا پارا ہو جاتی اور انگزیب کا ایک بڑا کارنامہ سماجی اصلاح بھی ہے اس نے بنگ کی کاشت پر پابندی لگائی شراب اور جوئے کی ممانعت کر دی کہبہ گری کو روکا اور فاہشہ عورتوں کو شادی کرنے پر مجبور کیا لونڈی غلام نا کر رکھنے یا خواجہ سنا رکھنے پر پابندی لگائی ہندو سماج میں عرصہ دراز سے ستی کا طریقہ مربچ تھا جس کے تحت شوہر کے مرنے کے بعد بی بی شوہر کی چتا کے ساتھ نظر آتش کر دی جاتی تھی سندو سماج میں اسے مذہبی عمل سمجھا جاتا تھا مغلوں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا غیر مسلموں کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے اس لیے اورنگزیب نے قانونی طور پر اس کو بالکل تو منع نہ کیا لیکن اصلاح اور ذہن سازی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اہتہ داروں کو ہدایت دی کہ وہ عورتوں کو اس رسم سے باز رکھنے کی کوشش کریں اور اپنی خواتین کے ذریعے بھی ان کو اس کی دعوت دیں نیز پابندی آئیت کر دی کہ علاقہ کے صوبہ دار کی اجازت کے بغیر ستینہ کی جائے تاکہ کسی عورت کو اس عمل پر اس کے میکہ یا سوسٹال والے یا سوسائٹی کے دوسرے لوگ مجبور نہ کر سکیں اس طرح عملاً ستی کا رواج تقریباً ختم ہو گیا سولہ سو پینسٹر میں آسام کوج بہار اور چٹا گانگ فتح کیے اور پرتگیزی اور فرنگی بحری کزاکوں کا خاتمہ کیا سولہ سو چیہ سٹھ میں سرحد کے شاعر خوشحال خان خٹک کی چورش اور مطرہ اور علیکڑ کے نواب میں جاتوں کی بغاوت کو ختم کیا سکھوں کے دسویں اور آخری گروہ کوبین سنگھ نے اندھ پور کے آس پاس بغاوت شروع کی اور مغل فور سے شکست کھا کر فیروز پور کے قریب غیر مقام آباد پر جا بیٹھے یہاں بعد میں مقتصیر آباد ہوا علمگیر نے انہیں اپنے پاس دکن گلایا یہ ابھی راستے میں تھے کہ خود اورنگزپ علمگیر فوت ہو گیا علمگیر نے 1666 میں راجہ جیسنگ اور دلیر خان کو شیواجی کے خلاف بیچا انہوں نے بہت سے قلعے فتح کیے شیواجی اور اس کا بیٹا آگرے میں نظر بند ہوئے شیواجی فرار ہو کر پھر مہاراشترا پہنچ گیا اور دوبارہ قتل و غارتگری شروع کی 1680 میں شیواجی مر گیا اور اس کا بیٹا سمباجی جانشکین ہوا یہ بھی قتل و غارتگری میں مصروف ہوا علمگیر خود دکن پہنچا سمباجی گرفتار ہوا اور پھر مارا گیا اس کا بیٹا ساہو دلیر میں نظر بند ہوا دکن کا مطالعہ کر کے علمگیر اس نتیجے پر پہنچا کہ بیجاپور اور گولکنڈا کی ریاستوں سے مرہٹوں کو مدد ملتی ہے اس نے 1686 میں بیجاپور اور 1687 میں گولکنڈا کی ریاستیں ختم کر دیں اس کے بعد مرہٹوں کے تراقہ میں ہندوستان کے انتہائی جنوبی حصے بھی فتح کر لئے گئے اور اس کے بعد مغلیہ سلطنت پورے ہندوستان میں پھیل گئی عالمگیر احمد نکر میں بیمار ہوا اور 3 مارچ 1707 کو 90 برز کی عمر میں فوت ہو گیا وصیت کے مطابق اسے خلدہ باد میں دفن کیا گیا خلدہ باد سے قریب ایک مقام ہے جس کا نام اورنگ آباد ہے اورنگ آباد میں اورنگزیب کی مختلف جاتکاریں آج بھی محفوظ ہیں اورنگزیب بڑا متقی پرہیزکار مدبر اور اعلیٰ درجہ کا منتظم تھا خزانے سے ذاتی خرچ کے لیے ایک پائی بھی نہ لی قرآن منجید لکھ کر اور ٹوپیاں سیکر گزارا کرتا تھا وہ ایک سلجہ ہوا عدیب بھی تھا اس کے خطوط رکواتِ عالمگیر کے نام سے مرتب ہوئے اس کے حکم پر نظام سلطنت چلانے کے لیے ایک مجموعہ فتاوی تصنیف کیا گیا جسے تاریخ میں فتاوی عالمگیر کہا گیا فتاوی عالمگیر فکر اسلامی میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہے بعض علماء نے سلطان اور انجیب کو اپنے دور کا مجدد بھی اقرار دیا ان کے پانچ بیٹے تھے جن کے نام بہادر شاہ سلطان محمد اکبر محمد عاظم شاہ کام بخش اور محمد سلطان تھے اور اس کے علاوہ ان کی پانچ بیٹیاں بھی تھیں مشہور شائرہ زیب النساء ان کی بیٹی تھی دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کا ہماری انفرمیٹی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سبسکرائب زور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کومنٹ اور شیئر بھی زور کیجئے ابھی ویڈیو تک کے لیے خدا حفیظ